تین کلشی کانونوں کے ویرود میں سنگت کسان موٹ جاج ریل روکوں آندولن کرے گا بھارتیہ کسان یونین کے پروکتہ راکیش ٹکیت نے کہا کہ دوپہر بارہ بجے سے شام چار بجے تک دیش بھر میں ریل روکوں آندولن ہوگا پچھلی بار ہوئے دیش ویعاپی چکہ جام سے دلی اتر پردیش اور اتراخنڈ کو بار رکھا گیا تھا اس بار ریل روکوں میں کسی راج کو چھوٹ نہیں دی جائے گی ٹکیت نے کہا کہ اندر سرکار پچھلے آٹھ مہینے سے تمام ٹرینوں کو چلنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے جبکہ کئی طرح کی دوسری بندشوں کو اس نے ہٹا دیا ہے اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے کسانوں کے اعلان کے بدنظر ریلوے نے بھی خاص تیاریاں کی ہیں دیش بھر میں ریلوے پروٹیکشن اسپیشل فورس کی بیس اترخت کمپنیاں یعنی قریب بیس ہزار جوان تینار کیے گئے ہیں مکھے فوکس پنجاب ہریانہ اتر پردیش اور پشیم منگال پر رکھا گیا ہے تو سنیوکت کسان موچا کی اوٹ سے آج ریل روکو کا آوہن کیا گیا تھا جس کے تحج دوپیر بارہ سے شام چار بجے تک ریل روکیں گے آج کسان ہمارے ساتھ ویویک شرما جڑ رہے ہیں ویویک کہیں نہ کہیں یاتریوں کو کچھ گھنٹوں کے لیے اسوویدھا کا سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن کسان سنگٹھنوں کے اوٹ سے پہلے ہی اس بات کا آوہن کر دیا گیا تھا اگر سرکشہ ویوستہ کے تیاریوں کی بات کریں کیا جی آر پی پہلے سے ایلرٹ موٹ پر ہے اور کیا اترکت سرکشہ ویوستہ تینات کی گئی ہے سرکار کے تین نئے کریشی قانونوں کو لے کر کسانوں کا ویروز پدرشن جاری ہے دیش کی رازہ نے دلی میں لگاتار آج 85 دن جو ہے وہ کسانوں کے آندولن کو یہاں پر ہو چکے ہیں اور اب کسانوں کا آندولن جو ہے اور اگر ہوتا نظر آ رہا ہے بھارتے کسان یونین نے آج گروہار کو دو پہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک 4 گھنٹے تک جو ہے ریل رو کو آندولن چلانے کی بات کہی ہے جس کا اثر جو ہے وہ کئی راجوں میں دیکھا جا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، اترپدیش اور پسچیم بنگال میں بھارتے کسان یونین اس اپیل اثر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے جہاں کسان جو سنگٹھن جو کہ ان سرکار کے تین کشی قانونوں کا ویروز جتا رہے ہیں جو ریل کو روک کر اپنا ویروز پوزیشن جاہر کر سکتا ہے حالانکہ بھارتے کسان یونین نے 26 جنوری کو لاکھلے پر ہوئی ہنسہ اور اکترو سے سبق لیتے ہوئے پہلے ہی تمام کسانوں اور کارکرتاؤں کو کہہ دیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی آگجنی توڑ فور جیسی کوئی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے مہیلاؤں اور بچوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اس کا ریل روک آندلون کو لے کر خاص خیال رکھا جانا چاہیے لیکن کسانوں کا جس طرح کی چیتاونی ہے اسی کو لے کر ریل منترالے کے ساتھ تمام راجے سرکارے جو ہے وہ alert موڈ پر ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ کسانوں کے ریل روک آندلون کا اثر جو ہے وہ کنجاب حریانہ میں سب سے زیادہ دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد اتر پردیش اور پشنی بنگال میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے ایسے میں احتیاط کے چلتے ریل وے سپیشل پروٹیکشن فورس قریب بیس کمپنیاں جو ہاں وہ تینات کر دی گئی ہے ایک کمپنی میں قریب دو ہزار جوان ہے تو اس لحاظ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ بیس ہزار سے زیادہ جوان جو تمام سمیدنشیل علاقوں میں تینات کی جائیں گے حالانکہ اتر پشنی ریل وے کی اگر بات کی جائے تو اتر پشنی ریل وے میں قریب پچاس سے زیادہ ریل وے سٹیشنوں کو سمیدنشیل مانا ہے جہاں پر ریل وے جو سرکشہ بل ہے اس کے علاوہ جی آر پی کو بھی الارٹ موڈ پر رکھا گیا ہے رازدانی جیپور کے اگر بات کی جائے تو راجستان کے بھی تمام ریل وے سٹیشنوں پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے صبح سے پولیس کا کڑا پہرا جو ہے وہاں پر بیٹھائے گیا ہے اس ثانی پولیس گھیرا جو ہے ریل وے سٹیشن کے باہر بنایا گیا ہے تو وہیں اندر جی آر پی اور آر پی ایف مورچہ سنبھالا ہوا ہے کسی احتیاط سے نپٹنے کے لیے اترک جابتہ جو ہے وہ پولیس کو مہیا کرائے گیا ہے لیکن یہ جرور مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آوان جو کسان نیتاؤں کا کیا گیا ہے اس کا خاصہ اثر جو ہے وہ راجستان میں نہیں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ راجستان میں کسان آندولن دیکھا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو آندولن ہوئے تھے سڑکوں پر آندولن جرور ہوئے تھے لیکن اس سے زیادہ گتی جو ہے اس آندولن کو راجستان میں نہیں مل پائی ہے تو یہ جرور مانا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر جو ریل روکو آندولن کا دیکھا جا سکتا ہے پنجاب اور ہریانہ میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ پنجاب اور ہریانہ کے کسان ہی جو ہے قریب پچھاسے دنوں سے دیش کی رازہ نے دلی میں کیندر کے تین نئی کرشید کانونوں کے بھی روز میں ڈیرہ ڈالے بیٹھے ہیں اور لگاتار آندولن کر رہے ہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارتے کسان یونین چار گھنٹے جو ہے آج دیش میں ریل روک کر کیندر سرکار کو چیتانا چاہتی ہے کہ کسان اب تک سڑکوں پر آندولن کو لے کر بیٹھتے لیکن اب پردیشن کو دیش میں اور اگر کرنا چاہتے ہیں بلکل اور راکش ٹکیت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آٹھ مہینے سے جو ٹرینوں کا سنچالن ہے کئی ایسی ٹرین ہیں جن کا سنچالن نہیں کیا گیا تھا پچھلی بار اگر بات کریں چکا جام جب کسانوں نے کیا تھا تو اس میں کئی راجی ایسے ہیں جن کو باہر رکھا گیا تھا کیا اس بار جو ریل روکوں کا آوہن کساروں کی طرف سے جو کیا گیا تھا اس میں سے کسی راجی کو باہر رکھا گیا یا پورے دیش بھر میں سبھی راجیوں میں ایسا ہوگا یہ جرور مانا جا رہا ہے دلی میں جس طرح کا کسانوں کو آندولن جو چل رہا ہے اس میں پنجاب اور ہریانہ کے کسان سب سے زیادہ شامل ہیں اور لگاتار دونوں ہی راجیوں کے کسان جو ہے وہ کن سرکار سے آرپار کی لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن جس طرح سے بھارتی کسان یونین کے سمرتن یا تمام ویپکشی دلوں کے ساتھ کئی انہ سنگھن بھی شامل ہو گئے ہیں اور یہ دیکھا گیا تھا کہ جب ٹریکٹر ریلی نکالی گئی تھی اس دوران بھی کیول بھارتی کسان یونین ہی نہیں اس کے علاوہ کئی انہ سنگھن بھی ٹریکٹر ریلی میں شامل ہوئے تھے اور ہنسہ توڑ فوڑ بھی ہوئی تھی تو اس طرح سے آج جب ریل روک کا آوان کیا گیا ہے تو چار گھنٹے جو ہے ریل روک کی جائے گی بھارتی کسان یونین نے اس کا اعلان کیا ہے تو یہ جرور مانا جا سکتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اثر وہ دلی، ہریانہ، پنجاب اور اترپدیش میں دیکھا جا سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ پشیمی بنگال میں چناؤ ہونے اور بھارتی کسان یونین نے پشیمی بنگال میں پہلے ہی بھارتی سبق سکھانے کی یہاں پر چیتاؤنی دی ہے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ پشیمی بنگال میں بھی اس کا اثر دیکھا جا سکتا ہے لیکن چاہے اثر جو ہے سب سے زیادہ قریب آدھا درجن راجعے میں ہو لیکن پھر بھی احتیاط کے چلتے تمام جو دیش کے راجعے ہیں کینز شاسد پردیش ہے وہاں پر سبی کو جو ہے الرٹ موڈ پر رکھا گیا ہے کینز سرکار نہیں چاہتی ہے کہ ٹریکٹر ریلی کے دوران جس طرح کا اوبدرہو اور ہنسہ ہوئی تھی اس کا دوبارہ یہاں پر پنرہ وطی ہو کیونکہ کافی کروڑوں روپے کی سارجنک سمپتھی کو نقصان یہاں پر پہنچا تھا اور آج جب ریل رکھنے کی آوان یہاں پر کیا گیا ہے ریلوے کی سمپتھی کو نقصان نہ پہنچائے جائے نہ ہی کسی یاتری سے عبدرتہ کی جائے کسی تک یہ توڑھوڑ اور اوبدرہو نہ کیا جائے اس طرح کے لیے تمام ادجامات جو ہے ریلوے پرشاستان اور کینز سرکار کی اوٹ سے کر لیے گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ نظر جو ہے وہ ہریانہ پنجاب راجو پر رکھی جا رہی کیونکہ یہیں سے سب سے زیادہ کسان جو ہے وہ دلی کے کسان آندولن میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں تو لگاتار جو ہے یہ عاروبی کسان نتاؤں کی طرف سے اب لگائے جا رہے ہیں علاقہ انلوک کی شروعات کے ساتھ ہی کئی طرح کے ریایتے کینز سرکار نے دے دی ہے لیکن جس طرح سے کسانوں کا آندولن چل رہا ہے اس کو سفل نہیں بنانے کیلئے اب بھی ریلوک مہک میں نے کئی ریلوں کو روک رکھا ہے اور کئی تن کی پابندیاں لگا رکھے جس سے کسان بڑی سنکھیا میں جو آندولن میں شامل ہونا چاہتے تھے آندولن میں شامل نہیں ہو پا رہے ہیں جنو بھائے کا اپنے وستار سے جانکاری دی تو آج ریل روکوں کسانوں کی طرف سے جن ٹی وی کی لیٹیسٹ اپڈیٹ پانی کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں